اسلام علیکم ناظرین اے ٹی وی کے سپیشل پروگرام میں آپ کی مذبان بینش بطول آج کے پروگرام میں ہم جس نابغہ روزگار شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے بلا شبہ ان سے محبت کرنے والوں کی تعداد اور ان کی شائری کی زافرانی محق صرف اس ملک میں ہی نہیں بلکہ علمی اور عدبی دنیا میں چہار سو پھیلی ہوئی ہے فارسی اردو اور پنجابی تینوں زبانوں پر دسترس رکھتے ہیں اور شہرت اور بلندی کے اس مقام پر ہیں کہ لوگ ان سے جڑے رہنے میں بہت پسند کرتے ہیں ان کا شیر جتنا مشاعرے میں چمکتا ہے اتنا ہی کاغذ پر بولتا ہے یہ صرف مشاعرے لوٹتے ہی نہیں ہیں بلکہ دلوں کو تسخیر کرنے کا ہنر بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان کی شائری برگت کے درخت کی مانند چھتنار گہری اور اونچی ہے آپ نے اپنی سنجیدہ اور پھر زریفانہ شائری میں جس طرح شائستگی اور عدب تہذیب کا دامن محلوز خاطر رکھا ہے وہ صرف آپ ہی کا خاصہ ہے کئی ایوارڈ لے چکے ہیں لائف ٹائم ایچیومنٹ ایوارڈ لے چکے ہیں مسکت میں بھی لے چکے ہیں اس کے علاوہ ان کو شارجہ میں سونے کا تاج بھی پہنائے گیا تھا اور ان کے اعزازات کی ایک بے پناہ طویل لسٹ ہے جو اگر میں بیان کروں گی تو وہ پروگرام اسی میں ختم ہو جائے گا اور میں بالکل یہ نہیں چاہتی سو حکومت پاکستان نے ان کی طویل علمی اور عدبی خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو ہلال امتیاز سے نوازہ ہے اور آج ہم ان کی رہائشگاہ پر یہاں موجود ہیں اور ہماری انتہائی خوشقسمتی کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر وقت دیا تو میں آپ سے ان کا تعریف کرائی دیتی ہوں جناب انبر مسعود صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جناب میں آپ کو بہت مبارک بات دیتی ہوں سب سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں دیا وَعَلَيْكُمُ شُکْرِيَ آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ میرے بارے میں گفتگو کیے ہیں اور بہت حیران ہوا میں اس سے مل کر مجھے ایک شخص کتنا جانتا ہے جناب آپ کو تو فضورہ ملک ہی اتنا جانتا ہے ملک سے باہر لوگ اتنا جانتے ہیں بینش بیٹے یہ سب اللہ کا کرم ہے میں سمتا ہوں انبر کی کوئی اپنی فضیلت نہیں بلا اللہ کا اصحان ہے فقیروں کی دعا کیا بات ہے یہ ویسے آپ کی کسر نفسی ہے یقیناً آپ نے اس مقام تک پہنچنے کے لئے بڑی ریاضت اور بڑی محنت کی ہوگی اور آج میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بچپن سے شروع کریں وہ ایک چھوٹا سا انبر مسعود کہاں اس کو کب پتا چلا کہ میں شائر بن سکتا ہوں کب اس نے اپنے اندر کو کھو جا بینش بات یہ ہے آپ نے آغاز کیا ہے جو مجھے اعباد ملا ہے تو اللہ کا یہ اتنا کرم ہے کہ میرے بچپن ہی سے میرے ایوارڈز اور میرے انعامات کا سلسلہ شروع ہو گیا کیا بات آپ ہیں بازہ کریں میں لاہور میں پڑھتا تھا اور بچپن میرا لاہور میں گزرا ہے بھوستان پورے میں اور وہاں میں جو پرائمری سکول تھا اس کی کچھی جو بات میں جب پڑھتا تھا تو مجھے میری جو میڈم تھی انہوں نے مجھے میری زندگی کا پہلا آئے بار ان کے دو چاک دیئے چاک سمجھتا جی 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 بالکل اچھا وہ انام ملا آپ کو جو مجھے وہ کتنی خوشی ہوئے ہوگی اور بجا کیا کہ سارے بچوں سے انہیں نے پوچھا لیکن مجھے پتا تھا کہ اناسی اور نواسی میں کیا فرق ہے اور نواسی جو ہے آپ معلوم ہے کہ یہ رشتہ بھی ہے بالکل ہے عدد بھی ہے عدد بھی ہے اور رشتہ بھی ہے اور اب میں اپنی نواسیوں کو ایٹی نائن ہی کہتا ہوں اچھا زبردست زبردست تو بچمن میں کہاں سے آپ کو یہ پتا ہے آپ نے کب آپ کو پتا چلا کہ آپ ایک شائری کی طرف جا سکتے ہیں آپ کے اندر یہ جوہر موجود ہے کب پہچانا آپ نے اپنے آپ کو یہ بہت جب میں بقاعدہ طور پر جب میں ایفے میں آیا ہوں اور میں نے فارسی شائری پڑھی اور انگریزی شائری پڑھی دیکھو بینیشن آپ کا تو نام یہ فارسی کا ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ پنجابی کا لفظ بھی فارسی کا ہے اچھا یہ تو ہماری معلومات میں اضاف ہے جناب پنجاب میں نے پانچ دریاؤں کی سرزمین جی 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 تو یہ میرا پہلا انام تھا یہ نہیں مجھے معلوم تھا کوئی پہلا شیر اپنا یاد ہے جو جی یاد ہے اور وہ ایک نظم گئی تھی ایفے میں میں نے اور یہ بھی بتا ہوں کہ مجھے جب میرا انٹرمیڈی کا رضل ملتا سارے کالیج میں کسی کی فسٹ کلاس نہیں تھی اچھا اور میری ہائی سیکنڈ کلاس تھی اور مجھے اس پہ سکالرشپ ملا تھا ماشاءاللہ زبرداز اور دھر بینیش بی اے میں مجھے سکالرشپ بھی ملا اور اس کے ساتھ بی اے فرام زمیدہ اور کالیج گجرات اور اس کے ساتھ مجھے میری بہت بڑا اعداد تھا رول آف ہانر بھی ملا اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور ماشاءاللہ جب ایم اے میں میں پہنچا تو اللہ کے فضل سے میں سارے پنجاب میں ایم اے فارسی میں انیس سو بارسٹ میں فرسٹ آیا تھا اور مجھے گولڈ میڈل ملا تھا اور اس زمانے میں گولڈ میڈل ملنا کوئی مانے ہی رکھتا تھا پنجاب یونیورسٹی سے آج سونے کا پاہ دیکھیں اچھا وہ واقعی گولڈ میڈل تھا یا اس میں بھی ماننی شاہد تھا اس زمانے میں اس کا مطلب ہے ملا کرتے تھے ملاوٹ نہیں تھی اور آپ حیران ہوں گی کہ جب میری شادی ہوئی ہے اس وقت ایک تولہ سونے کی قیمت صرف سا ارپے تھی زخائر نہیں بنایا آپ نے اس زمانے میں آپ کو زخیرہ اندوزی کر لینی چاہیے تھی سونے کی اور ایم اے میں بی اے میں مجھے سلور میڈل ملا ایم اے میں مجھے گولڈ میڈل ملا اور پھر ابھی آپ نے بتایا ہے وہ شارجہ نہیں مسکت تھا جہاں آپ کو سونے کا تاج جہاں مجھے سونے کا تاج کہنا ہے البتہ یہ ہے کہ ایک بڑی تلچسپ بات ہے کہ مجھے امریکہ میں میری جو عدبی کارکردگی ہے لائف ایچیومنٹ جو ہے جی اس کا مجھے ایوار دیا گیا اور وہ میری مرہومہ اہلیہ کے ہاتھوں سے مجھے دل بایا گیا کیا بات ہے اس میں بھی اصلی سونا تھا جناب بلکل آپ تو عرب پتی ہیں پھر یہ ویسے بہت زیادہ لوگوں کو نام بتائیں عرب پتہ نہیں علیف سے کہہ رہی ہیں کہ ان سے کہہ رہی ہیں نہیں نہیں میں علیف سے کہہ رہی ہوں میں علیف سے کہہ رہی ہیں آپ کا علیف ہے تو آپ اپنا پہلا شیئر ہمیں سنائے پہلا شیئر جی آپ کی جادہ دارش ہم نے سنائے بہت اچھے اچھا ایک بات دلچسپ بتاؤ کہ ایک یہ نام مجھے بہت ہی عزیز رہا ہے مجھے پروفیسر صاحب نے آنکھیں کلاس میں انگریزی بکا پروفیسر سید حامد حسن بہت بڑے پروفیسر تھے کہتے تھے جب میں مروں گا نکیرین پوچھیں گے من ربوں کا تو میں انہیں کہوں گا انگریزی میں پوچھو میں نے یہی زبان پڑھی ہے اور یہی پڑھائی ہے نان ڈی بوشن اپنی زبان کے ساتھ اندازہ کریں تو مجھ میں نے ایک مضمون لکھا انہوں نے کلاس میں لکھوایا تو جب آخری جملہ انہوں نے پڑھا تو کلم چھوڑ کہتے ہیں یہ جو ہے ماسٹر لی سینٹنس یعنی ایسا جملہ جو میں نے ایسے کے مضمون میں لکھا اور پھر دوسرے دن وہ ایک لفا لے کے کا نوٹ ڈالا ہوا تھا اور اس ہوا کو میں کبھی نہیں بھول سکتا یہ تو دلوں کے قریب والی چیزیں آپ بتا رہے ہیں جو بہت آپ کے دل کے قریب ہوں گی تو وہ پہلا شیر آتا ہو جو ہسنا ہسانا ہوتا ہے رونے کو چھپانا ہوتا جو ہسنا ہسانا ہوتا ہے رونے کو چھپانا ہوتا ہے کیا بات ہے یہ شیر میری پوری شاعری کو محیط ہے پوری شاعری میری یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں رونا بھی ہے اور اس میں ہسنا بھی ہے میں نے کہا تھا کہ میرا ہسنا مکعی کی طرح ہے مکعی جب جلنے لگتی ہے تو مسکرانے لگتی کیا خوبصورت تشبیح ہے کیا خوبصورت بات ہے تو بڑے نمناک سے ہوتے ہیں نہیں تو کیا یہ واقعی حقیقت ہے کہ جو لوگ دوسروں کو ہساتے ہیں وہ اندر سے کچھ غمزدہ ہوتے ہیں دکھی ہوتے آپ کے ساتھ یہ معاملہ میں تو یہ سمجھتا ہوں بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انبر بلکہ انہوں نے جنگ یہ پنجابی میں بھی میں نے کہا میں نے فارسی میں بھی کہ جزبخندید انبر آئے ہم چارہ یہ دیگر نہ مات ہسنے کے سبا میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا سخت مشکل بود انبر درد پہ نہاں درد کو چھپانا مشکل ہو گیا تھا میں نے اسے ہس کے چھپایا کیا بات ہے کیا خوبصورت انداز ہے کیا خوبصورت انداز ہے دونوں ہی چیزیں ہیں آدمی سارا دن ہستا نہیں رہتا آدمی سارا دن روتا نہیں رہتا بلکہ ایک کمبینیشن آف کہلنے کہ ہسی اور خوشی کا ایک امتزاج دکھوں کا امتزاج ہسنا ضروری ہو گیا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے جو پیچھے آنسوں کی جھاگرے ہیں انہیں کوئی دیکھ نہ اور آپ اس مقصد میں اس قدر کامیابی سے آپ نے انجام دیا کہ آپ کی جو ذریفانہ شاعری ہم سنتے وہ تو لا جواب ہے لا جواب مقصد ایک دفعہ میں مشہر میں پڑھا میں پڑھ رہا تھا مشہر میں تو کچھ لوگ باہر نکل گئے تو میں بڑا حیران کہ یہ کیوں باہر نکل گئے ہیں تو میں جا کے دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا یار تم کیوں بھاگ کیا ہے کہ جو آپ نے سنا دیا تھا اس کے بعد ہم سننے کی ہمت نہیں ایسا بھی اور جناب یہ واقعی حقیقت ہے جس حساب سے لوگ آپ کے کلام کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس کو ان کی کتاب بھی شایہ ہو چکی ہے جس کا نام ہے گلو گل زار تو برحال ایک ہی خواہش کہ میں کس طرح مدینے پہنچا یہ تو ہم سب کی بھی خواہش ہوتی ایسا جناب ایسا ہے کہ ایک انور مسعود کو دنیا جانتی ہے مشاعرے پڑھ رہے ہیں دادو تحسین سمیٹ رہے ہیں آج ہم اس انور مسعود کو جاننا چاہتے ہیں جو وہ ایکچولی ہے لوگ آپ کے بارے میں آپ کی ذات کے آپ کی اپنی شخصیت ہے آپ ہمیں آج اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں آپ کی مشاغل ہیں جب آپ خود اکیلے ہوتے تو آپ گھر میں کیا کرتے ہیں مشاغل کا یہ پوچھتی ہو اصل میں مجھے شروع سے ہی شیر سے ایک لگاؤ میرا ذہن لفظ کے پیچھے اپنا بینیش اس طرح دوڑتا ہے جیسے بچہ تتلی کے پیچھے بچہ تتلی بلکہ مجھے یاد ہے بچپن کا باقیہ میں گلی سے گئی تو میں ابھی بچہ ہی تھا تو اس نے کہا کہا بتق نون ڈاک لئیں سمجھے یعنی روک لینا تو میں نے اس بتق کو نہیں روکا صرف اتنا کہا کہ بی بی ڈاک میں نہیں بتق ہی 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 یعنی میری توجہ لفظ کی طرف اور لفظ میں بہت کچھ ہوتا ہے بیٹے اور اتنی خوبصورت بنت کاری ہے وہ الفاظ کی آپ کے شاعری میں بیٹے لفظ میں کیا کچھ نہیں لفظ تو ایک دنیا ہے لفظ میں موسیقی بھی ہے لفظ میں تصویریں بھی ہیں اور لفظ میں آوازیں بھی ہیں آوازیں بھی ہیں تصویریں بھی خاموشی بھی ہے لفظ میں کس لفظ کے محمل میں ہے وہ لیلی مانی حقیقت کی لیلہ کس لفظ کے محمل میں بیٹھی ہوئی بلکل تو یہ لفظوں کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ کوئی ٹی وی دیکھتے ہیں فارغ وقت میں کوئی آپ کی پسند کی کوئی مووی ہے کوئی گانے سنتے ہیں آپ نہیں کبھی مشاغل کبھی کبھی سنتا ہوں تہوار کا دن ہو عید کا دن ہو کس قسم کی موسیقی آپ کو پسند رہی زیادہ گانے نہیں سنتا کبھی سنے تو کیا انتخاب ہوتا آپ کا اس میں کوئی آج کل کے میوزک کو سنتے ہیں پرانے میوزک کو سنتے میرا شیر کہنے کا مشغلہ تھا جی وہ میں باہر نکل جاتا تھا گھر میں نہیں رہتا تھا تو جا کے میں بینش شیر سناتا تھا درختوں کو پانیوں کو بادلوں کو ہماؤں کو اور اپنے آپ کو سناتا تھا اور سارا سارا دن ایسا ہوتا تھا کہ مجھے ایک مصرہ ملا لیسا لیل انسان اللہ مازا انسان کو اتنا کچھ ہی ملتا ہے جتنی ملتا اور یہ اسلام کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ آپ کو محنت کی عادت پڑ جائے اور محنت کے بغیر کچھ حاصل یہ ایک بہت ضروری پیغام ہے کہ محنت اور ریاضت کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں پیغام تو بہت سے ہیں اب ہم اس کی طرف جائیں گے کہ آپ کا کوئی بچ 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 جاؤں وہ یہ ہے کہ مجھے جب کسی درس کام جاتا ہوں تو بچے آ جاتے ہمیں کوئی پیغام دیتے جی میں اسے کیا پیغام دوں کیا خوبصورت بات اور ایک حدیث مبارکہ ہے وہ پیغام دیا کرتا ہوں خیر ناس مین ف ناس بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچ بے شک یہ ہوا کہ وہ آدمی بہترین ہے جس کی ذات سے دوسروں کو نقصان پہنچ بڑی ہی خوبصورت بات ہے یہ تو فلسفہ پورا زندگی کا بیان ہو گیا اس میں بچپن میں آپ کا کوئی چھیڑ چھاڑ کا نام رکھا ہو کسی نے یا آپ کا شروع سے یہی نام تھا انور مسعود یا امی کچھ اور کہتی اچھا اچھا میرے مازد صاحب نے بتایا جب میں پیدا ہوا تو کوئی انہوں نے ایک نام سن رکھا تھا یہ انور مسعود پورا نام شروع سے ہی میرا نام یہی ہے انور ملکہ پورا نام محمد انور مسعود میرے ایک استاد تھے ان کو اللہ نے بیٹا دیا میں مبارک مبارک ہو نو مولود کی تو کہلے دو مبارک ہو گئی نا میں سمجھا جوڑا پیدا ہو گئی کہلے کہ نہیں آج جمعت المبارک بھی ایسے لوگوں سے ہم پڑے ہیں اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ نو مولود کا آپ نے نام کیا رکھ ہے کہ لگے آپ کو نہیں پتا اس کا نام محمد رکھ دیا جاتا ہے دوسرا جز وزیر غور ہے یعنی تو میرا یہ میں واضح کر دوں کہ میرا پورا نام محمد انور مسود کیا خوبصورت نام ہے اچھا اب مجھے ایک بڑا تجسوس ہو رہا ہے یہ جاننے کا کہ یہ پہلو بھی ہم دنیا کے سامنے لائیں کہ شاعر ہو اور رومنٹک نہ ہو اور اس کی زندگی میں کوئی حسین افسانے کوئی داستانے نہ گزری ہو اور اس کے دل پہ کوئی چوٹ نہ لگی ہو جس نے اسے شاعر بنایا ہو تو کوئی زندگی میں کوئی پہلی محبت کوئی آخری محبت میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گزرا ہوں میں بھی جو مسائل ہیں ہجرو وصال کے کتنی بار گزرے ہیں سر گنا نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤ جوش ملی آبادی نے کہا کہ میں 18 عشق کیے اوہ اچھا عشق کیے تو کوئی لڑکی ان کا اٹریبو لے رہی تھی تو اسے ڈارا گیا کہیں 19 میں نا تو جناب وہ کون تھی یہ بات میں بتا دوں ضرور میں اس تجربے سے گزرے بغیر بات نہیں بنتی تجربہ ابھی تک رابطے میں ہے یا وہ تجربہ گزر چکا ہے جناب ماضی کی داستان ہے زین بدلتا رہتا ہے تو اس کا میار بھی بدلتا رہتا آدمی کام ایار بھی بدلتا بلکل ایسا ہی بہت پیاری بات جو میری جس میں نے بہت دل سے چاہا آپ احران ہوں گی کہ میں بی اے کیا جی بی اے کیا تو پھر اس کے بعد میں نے پہلے میں میڈیکل کالج میں میڈیکل پڑھتا رہا اور دو سال میں رضایا ہوئے کیونکہ میڈیکل سائنس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں تھا میڈیکل سائنس نے مجھے کہ دیا جی اگر ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو دونوں کیا اس میں فائزہ ہوتا تو میں وہ نہیں ڈاکٹر نہیں بنا تو دو سال میں نے پڑھایا ایک سکول میں گجرات کے پاس ہے تو پھر میں جب ایمے میں داخل ہونے کے لیے آیا تو میرے بعد جس لڑکی نے فارم داخل کیا وہ ہی میری بیوی بنی ارے واہ یہ تو ایک واقعی مندقی انجام پہ پہنچی ایک محبت کی کہانی سے گولڈ میڈل بھی ملا اور مجھے میری بیوی بھی ملی دو دو انا مطلب اس کے بعد جیسے کہ ہمارے ہاں ہے میں نے اپنے بالتین سے ذکر کیا اس نے اپنے بالتین سے اور اس کے بعد جیسے اسلامی طریقے سے شادی ہو گئی اور وہ پچپن برس کا جو ہے طبیل رفاقت جو ہے بلکہ آپ کو بتاؤں کہ اس نے اپنا جب افہا تو یہ اس دن میں نے کہا کہ خاک میں رہنی رہنی چاہیے ساتھ تو وہ کون تھی وہ جو بچوں والی تھی اور آپ بچوں والے تھے وہ بھی کہانی ہیں جو ہیں احساسات ان کو بھی بیان بلکل معاشرے سے کہانیاں معاشرے سے شعر شاعری میں اصل میں اپنے معاشرے کو بیان کر رہا اور لوگ جنرلی یہ سمجھتے کہ قلب بھی واردات گزری ہوگی آپ ذاتیات پہ نہ اتر جی ناظرین ابھی ہم اپنی اس گفتگو کو یہاں اس موڈ پر روکتے ہیں اور اس گفتگو کا باقی حصہ ہم آپ کو اپنے پارٹ ٹو میں دکھائیں گے ہمارے ساتھ ریگ